اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ہیدر میرزمان ہیر با پروفیشن ایم این ایڈوکیٹ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا پولیس والوں کو قانونی طور پر کوئی ایسا اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کو ماریں یا پیٹیں اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو کانلی بیک شورٹو سبسکرائب ہا چینل معاملات ہمارے جو ارد گرد معاشرے کے اگر دیکھے جائیں تو جو پولیس عام لوگوں پر تشدد کرتی ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے کافی حد تک بڑی ہوئی ہے روز کے معاملات دیکھیں سیناریوز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو شک کی بنا پر پکڑ کے لے جائے جاتا ہے اس کو اچھی طرح مارا جاتا ہے اور نہ جانے اسے کیا انکشاف کیا چیز ثابت کروانی ہوتی ہے حالانکہ اگر ہم قانون میں دیکھیں تو پولیس والوں کو ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بندے پر تشدد کریں اس کو ماریں پیٹیں یا اس پر ظلم و زیادتی کریں یہ ایک قانون کے تحت جرم ہے دو ایک پرابلمز بنتی ہیں جس میں پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے پہلے سیناریو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ریجسٹر ہے پولیس آپ گرفتار کرتی ہے تھانے لے جاتی ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کسی کے کہنے پر کسی کا اثر و رسوخ ہوتا ہے اس کے کہنے پر آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں صرف آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے حراسوں پرشان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں دونوں معاملات اگر دیکھے جائیں دونوں میں پولیس والوں کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ پر تشدد کریں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں پہلی بات یہ ہے اگر آپ کے خلاف کو ایف آئی آر ریجسٹر ہے تو پولیس پابند ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش کریں اگر جائج صاحب اس کو ریمانڈ پولیس والوں کو اجازت دیتے کہ آپ اس کو دو دن چار دن ایک دن یا جتنے بھی دنوں کے لیے ریمانڈ اس کا فیزیکل ریمانڈ کے لیے آپ کو منظوری دے دیتے ہیں تو اس میں بھی اگر پولیس آپ کو ریمانڈ کے لیے لے کے جاتی ہے اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ پولیس نے آپ پر تشدد کرنا ہے یا آپ کو مار پیٹ کر کے آپ سے کوئی چیز اگلوانی ہے یا کوئی ثابت کروانی ہے دوسری چیز اسی میں میں آپ کو یہ بتاؤں فار اگزیمپل اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی پولیس سوالہ کرتا ہے دورن فیزیکل ریمانڈ تو جب آپ کو پھر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ وہاں پر مجسٹریٹ صاحب کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے مجھے مارا گیا ہے اور میرا میڈیکل کروایا جائے جائل صاحب اسی وقت آرڈرز دیں گے اور آپ کو میڈیکل کے لئے بجوایا جائے گا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے میڈیکل میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ ظلم ہوا ہے تشدد ہوا ہے تو پولیس والوں کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے اور ان کو ڈیوٹی سے فارغ بھی کیا جا سکتا اور ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پولیس والے یا آپ کو بغیر کوئی اپلیکیشن آپ کے خلاف ہے آپ کو ایلیگلی اپنے پاس بٹھا لیتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ میں ایک رٹ دائر کر سکتے ہیں جس میں سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ ایک اہلکار بیج کر آپ کے بندے کو جو بھی شخص آپ کا وہاں پر ایلیگلی بٹھایا گیا وہاں سے اس کو بازیاب کرا سکتی ہے اسی طرح اگر پولیس والے آپ کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی کارے ہیں آپ کے پاس لیگل ریمیڈیز کافی موجود ہیں آپ ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایف آئی آر پر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اس میں یہ ہے اگر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کیسے پولیس والوں کے خلاف ایک ایف آئی آر ریجسٹر کروا اس میں یہ ہے آپ ایک جو مطلقہ ان کے سینئر پولیس والوں کے جیسے کوئی ایس پی ایس ایس پی ڈی پی ہوئے ان کو آپ ایک اپلیکیشن دیں اگر وہ اس پر عمل درامت کرواتے ہیں اگر نہیں ہوتی آپ سیشن کورس سے رجوع کریں آپ وہاں پر بائیسے بائیس بی کی ریٹ دائر کریں اور ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کروائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اگر ہم دی پنجاب پولیس ایفیشنسی انڈ ڈسپنری رولز نینٹین سیمٹی فائف دیکھیں اس کا سیکشن نمبر تھری میں گراؤنٹس دی گئی ہیں کہ کن بنا پر پولیس والوں کو ان کی نوکری سے فارق کیا جا سکتا ہے ان کو سزا دی جا سکتا ہے ان کو جرمانہ ہو سکتا ہے ان میں سے جو مین پوائنٹ آف ہوئے گلٹی آف مس کنڈکٹ ان سے کوئی ایسا مس کنڈکٹ ہوئے کہ وہ کسی بندے پر ظلم کر رہے ہیں ان لیگلی اس کی بنا پر ان کو نوکری سے فارق کیا جا سکتا ہے اپنے جو رائٹس ہیں ان کو جانیے ان کو استعمال کیجئے اور ایک ذمہ دار شہری بنیے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ